بہت سے جن اور انسان دوزق کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایک کرٹیکل بات جو آٹھ صوبی میرے ذہن میں آئی وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورہ العراف کی آیت نمبر 179 یہ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروت اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پہنچائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے اللہم اجرنا من النار لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے یہ اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ عباد ہوئے ہیں ان میں سے الٹی میٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے جو صورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آیا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو امیان لے آئے نیک عمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیئے گئے صرف اٹھتر لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئی پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی سوائے ان لوگوں کے جو امیان لے آئیں گے نیک عمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی یہاں پہ سورہ العراف کی آیت نمبر 179 میں آئے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لئے ہوئی ہے لَهُم قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کو ہم نے دل دیئے تھے عقل دی تھی لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے عبرت نہیں پکڑتے وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کو ہم نے کان دیئے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں اُلَائِكَ كَلْأَنعَام بَلْهُمْ أَوَل ایسے لوگ جو پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں جو اپنی اکل آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بعد تک مہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ آلٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے مطلب کیا کہ آپ جس میں تیاری کرنی ہیں وہ خود تیاری کر لیں اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاوں گا جس کو بھی لگ جائے تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے اسی بندے ہیں کسی اور کوئی لگے گی ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا سب دھڑکی لگا دیں گے لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے متفقن علیہ کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوست کی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں نو سو ننانوے دوست کی اور صرف ایک جنتی تو یہاں اگر ہزار بندہ اور میں کوئی ایک گولی چلے گی ہر بندہ بھاگنی کوشش کرے گا لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگایا ہوئے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا اور ادھر ہزار بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو ہزار کا ہزار سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا بلکل وان ایٹی ڈگری سوچ ہے یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کوئی ایک گولی چلاؤں گا نو سو ننانوے بچ دیں گے ایک کوئی لگے گی کوئی نہیں کہے گا یا نو سو نانوے بچنے ہیں تو چلے ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا کہیں گے نا کدھر ہے میں ہی نہ پھاس جاؤں گا اور آخرت میں تو معاملہ بلکل اُلٹ ہے بہت کرٹیکل ایشو ہے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنے چاہیے اللہ کو سیریس لینا چاہیے جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیں ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے یقین کریں پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزک میں پھینک سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ کیسے پھینکے گا بھئی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کیا فیرون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے یہ محبتوں لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ماتا ہے اِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے ہمیں تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑی نانی اممہ ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلائے اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں بڑی سٹک تعلیمات ہیں جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تو صاحب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت تاری نہیں ہوتی لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبیل اسلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل فس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گے اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چل جائیں گے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے تین دفعہ جنت کی بشارت ملی لی ہے ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پروائی اپنے اروج کے اوپر ہے اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا اکل نہ ہوئیت ہے موجے ہی موجان اکل ہوئیت ہے سوچیں ہی سوچان جسے اکل نہیں ہوگی وہ موجے مارے گا آپ نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہسی مزاق کرتے ہوئے حاصرے تھے تو آپ کھڑے ہوگئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے ہیں بہت سیریس کیس ہونے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ نے اسلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذابِ قبر سنوا دے دکھانے والی تو کہانی ختم سر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذابِ قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنہ نہیں چھوڑ دو ایسی خشیت تم پہ تاری ہو جائے لیکن یہ اللہ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہے سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چڑھو اور جو بری میت ہے وہ چیخوں پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و اسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں اسی کے پر تو جنت ہے جو لوگ بند دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور عجرِ کبیر ہے دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے گئے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تُوڑی سوالات کے جوابات جو نہیں آئے کیا معاملہ تلے ساتھ ہوا تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننیں تم نہیں پڑھ پڑھا کے سننیں نہیں تو فرشتے کہتے ہیں تو انہیں خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر پلکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے زمین کے خاک بن جاتا ہے اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نا بن جائیں یہ اللہ نہیں پردہ رکھا ہے ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دبنا کے نکل رہے ہونا ان کے پردے جو نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کی گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو درال کی بات بیچے سے آگئے لوگ ایسے بزرگی جا دعوی بھی پھر چھوڑ دیں گے وہ ڈڑتے رہیں گے نا تو یہ اللہ نے پردے رکھی اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس لیں اور سیریس لینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ پیکے والا ہی کام چل رہا ہے دکھلا ہوئی سارا کے سارا چلتا ہے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اگوانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اختیار کرتا ہے تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ کہ وہ کسی کی ماں مر گئی کسی کا جوان بیٹا مر گیا کسی کو کوئی بیماری ہے وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے دھاڑی رکھ لیتا ہے تصویح پکڑ لیتا ہے مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ ایک پریٹسنگ مسلمان نہیں بنتا وہ ایک پریٹسنگ بریلوی یا پریٹسنگ دیوبندی یا پریٹسنگ اہل عدیس اور شیعہ بن جاتا ہے اگر اس کے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آ جاتا ہے ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اختیار ہی کیا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرو اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے علم نہیں حاصل کرتے جو جدر لگے نہ اسی طرف چل پڑتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پہلے ہی دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات درست ہیں کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالی نے پکڑ کرنی ہے کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالی نے فرائز میرے اوپر لگائیں وہ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتا کوئی جدر لگا ہے ادھر ہمارے محلے میں نے بتایا کہ پوری فیملی قادیانی ہوگی تھی یہ میری پتہ ہے اس سے پہلے کی بات ہے صرف ان کے گھرولاد نہیں ہوتی تھی بچی پیدا ہوئی وہ والد پہلی دفعہ گیا مسجد میں وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی وہ قادیانی ہوگیا پوری نسل ان کی قادیانی ہے یہ ہماری ٹوٹل تحقیقات ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں لوگ پریٹسنگ اپنے فرقوں کے بنتے ہیں علم حاصل نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ میں دیکھوں حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر سب سے پہلے لوگ کسی نے مکان بھی بنانا ہے وہ کئی ٹھیکے داروں سے مشورہ کرتا ہے کئی مٹیریل والوں کو ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ میں صبح مکان شروع کرا دیتا ہے پوری فیزیبلٹی بناتا ہے پوری پلاننگ کرتا ہے لیکن ایک دین کے اوپر چلنا ہے جس کیلئے کوئی پلاننگ نہیں کوئی فیزیبلٹی نہیں جو جدر لگے وہ لگ جاتا ہے اس وجہ سے پوری پوری زندگی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ نماز کا سننے طریقہ کیا ہے اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے اس کے کیا مسائل ہے کتنے شادی شدہ لوگ ملتے ہیں بچے بھی جوان ہو چکے ہیں ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا علم بنیادی چیز ہے اس کے اوپر بنیاد رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے میں یعنی اس عید کے موقع پر ریکویسٹ کروں گا جہاں جہاں تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے کہ یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاغو کریں پھر جاغو اور جگاغو کی مہم شروع کریں انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ فسنے والے ہیں کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والے ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پہ کھڑے ہوکے اور بڑی بڑی بیلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہوکے سپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزک کے لیے پیدا ہوئی ہے تو بچ جاؤ ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک گلی کو بھی آگ میں گرتا برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ راگنی علاپ رہے کہ انسانیت نے دوزک میں گرتا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی میں تو یہی پیغام ہے جی کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں خود بھی آخرت کی فکر کریں لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں اور علم کی بنیاد پہ تاکہ عقائد کی بھی صدا ہو اور عمال کی صدا لات کو سیریس نکل علم کی بنیاد پہ ڈالی